کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں صرف سنی جاتی ہیں جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں سننے کے لیے کئی مذہدار اور کئی وسفوٹک باتیں ہیں بدوار کو لوگ سبھا میں راہل گاندی اپنے ویرودیوں پر خوب برسے تھے گروار کو یعنی کل نمبر تا پی اے موڈی کا موڈی بولے اور ایسا بولے کہ ان کی جو بات ہے وہ تیر کی طرح سیدھے راہل گاندی اور سونیا گاندی کو چپ گئے موڈی جی آئے راہل گاندی جی آگئے نمسکار بھائیہ میں رسس کا نہیں ہوں میں گلتیاں کرتا ہوں ایسے تیجس بھی سانسد ہے میں سب کچھ جانتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں ان کو سننا ان کے بیشار اپنے آپ میں بہت بڑی ایسے ہے اور بیچ میں میں ایسے ہلا ایک اور سہی پرسوں پرسوں تاج کی بری ہوا گلتی کر دی گلتی کر دی صحیح بات سر جھکا کر کے آپ کا آدھر کرتا ہوں موڈی جی کی فیر لبلی یوز نے آئی ہے میں جانتا ہوں سرے بھولنے دو خائل نئے ایم پی روچی لے رہے جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو پپرشے کتنے شاندار بچار رکھتے ہیں جی ٹی وی میں دیکھو پپرشے چیزیں سمجھنے میں بڑا سمجھ جاگا اچھی بات بولی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا کچھ بات ایسی ہیں تھوڑا سمار دیجئے اب آپ کی بات صحیح ہے سپیکر میڈم عمر تو بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہے سوری 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 اُتھ لوگ مرورنجن بھی کرواتے ہیں بڑے پاورفول آجمی ہے نریندر موڈی جی میں آپ کے ساتھ تھاؤجن پرشنٹ سہمت ہوں سننے کے آدھر بیٹے بیٹے جینیو میں کنیہ کھڑا ہوتا ہے بیس منٹ کا بھاشن دیتا ہے میں نے بھاشن سنا بیس منٹ میں اس نے ہندوستان کے خلاف ایک شب نہیں کہا ایک شب نہیں کہا اس کو آپ اریسٹ کرتے ہو ساروزینی گیون میں ہم سب لوگ آنسرے بل ہیں کوئی بھی بیٹے ہمیں سوال پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا ہوتا حق ہے لیکن کچھ ہے جو جواب دے نہیں ہے نہیں کوئی ان کو پوچھنے کی ہمت کرتا ہے نہیں ان کو کچھ کہنے کی کسی کی طاقت ہے میں گھٹنا کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ارث آپ لوگ لگائیے رشیا کے راشت پرمک سیمان کرشیو جب سٹالین کی مرتی ہو گئی وہ ان کے ساتھ ہی تھے تو سٹالین کی مرتی کے بعد یہ جہاں جاتے تھے کرشیو سٹالین کی بڑی آلوچنا کلتے تھے تو ایک بار ایک سبھا گروہ میں کرشیو اپنی بات بتا رہے تھے اور سٹالین کو انہوں نے جم کر کے اپنا ہی پروہ کے نیتا کو ان کے مرتی کے بعد دھوٹ کوسا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا پیچھے سے سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں بولے آپ سٹالین کو اتنی گالیاں دے رہے ہوں اتنا بدنام کر رہے ہوں اس کے بیدر جب وہ جندہ تھے آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے تب آپ نے کیا کیا اور کچھ پر کے بعد کرشیو نے کہا جس نے سوال کھڑا کیا ہے وہ جب کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تمہیں جواب مل گیا تم جو آج کر پا رہے ہو سٹالین کے جوانے میں میں چاہتا تھا لیکن نہیں کر پاتا اور اس لیے اس کو سمجھنے میں دیر لگے گی لیکن اس میں کوئی بدام کام نہیں آئے گی آپ کو تو ساہت تھوڑا سمجھ آ جائے گا اوروں کے لیے میں نہیں کہہ سکتا آپ جینیو اور روحیت بہم اللہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ گریب ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ دلت ہیں کیونکہ وہ آدھو آسی ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں گریب ورگ آدھو آسی ورگ آگے نہ بڑے پیچھے کا پیچھا رہے یہ بہت صحیح ہے کہ آپ بڑے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہو کہ موڈی جی چناؤں میں بھاشن کرنا آلت چیز ہے تم کہتے ہو گریبی اٹھاؤ گے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہم کون ہے ارے ہم نے گریبی کی جڑے اتنی جمادی ہیں اتنی جمادی ہیں موڈی تم اکھڑ جاؤ گے لیکن اسے اکھار نہیں پاؤ گے اس بات کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس دیش کے سات سال کے اکھار کال میں اگر ہم گریبوں کا بھلا کر پائے ہوتے تو آج میرے دیش کے گریبوں کو مٹی اٹھانے کے لیے گڑھا کھوڑنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پا کہ he told the congress president that he had solved the nagaland problem and the most important question where has this accord gone now بانگلا دے سیما کا بیباد سلیہ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو ہم نے اگر ہمارے کائرکال میں کر دیا ہوتا موڈی تمہارا ایچومنٹ کہاں ہوتا یہ تو تمہارے لئے ہم نے چھوڑ گئے گئے آپ کی کسو دین میک ان انڈیا کا بببر شیر تیار کیا کالے رنگ کا بببر شیر اس کے اندر دیکھو تو گھڑی جیسا چلتا ہے وہ جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو بببر شیر ٹی وی میں دیکھو بببر شیر موڈی جی کا باشن سنو بببر شیر سٹیٹ سٹیٹ جل جاتا ہے بببر شیر میک ان انڈیا کی مجھا اڑا رہے ہیں میک ان انڈیا کی مجھا اڑا رہے ہیں جانے ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اپنے دیش کی ایمیج ایسے بناتے ہیں جیسے ہم بیق کا کٹوران لے کر کے نکلے ہو اور جب ہم خود ایسا کہتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی بات اور جیدہ چکر کے کہتے ہیں اور جیدہ مجبوطی سے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سمتھ اندرا گاندھی کہہ رہی لسن ٹو راجنات سنگھ جی لسن ٹو عدوانی جی لسن ٹو ششم سو راج جی لسن وہ یہاں ہے نہیں مگر میرا بھاشن سنیں گے لسن ٹو یور ایم پیز سنتا رہا ہوں سلا سنتا رہا ہوں آلوچنا جھیلتا رہا ہوں آلوچنا سے زیادہ آروپ سہ رہا ہوں یہ سب چل رہا ہے اور مجھے کیا ہوا ہے کہ چودہ سال کے کام کافی کچھ میں اس سے جینا سیکھ چکا ہوں اس سے جینا سیکھ چکا ہوں ہمارے دیش کے سمبانی پردھان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ جی امریکہ میں تھے امریکہ کے راجپتی کے ساتھ ان کا بائیلیٹنٹ پاک ہونا تھا دیش کے سمبانی نیتا تھے ہندوستان کی کیبینٹ جس میں فاروق عبداللہ صاحب بیٹھتے تھے انٹری صاحب بیٹھتے تھے سرد پوار صاحب بیٹھتے تھے اس دیش کے گھن مانے بریشتہ انوبہوی نیتا بیٹھتے تھے اس کیبینٹ نے جو نیڑے کیا اس نیڑے کو 27 ستمبر 2013 پترکار پریشت میں فار دیا گیا تھا ڈیننز کو فار دیا گیا تھا اپنوں سے بڑوں کا مان سممان آدھر میں بہت